ہیلو فرینڈ سواغت ہے ایک بائی فٹ سے ایک اور نئے پلان کے ساتھ آپ سبھی کا آپ کے اپنے اسی یوٹیوب چینل فرینس ہوم ریزائنر میں دوستوں آج کا جو ہمارا نئے پلان ہے اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ 22 فٹ بائی 35 فٹ کا یا آپ کا ہاؤس کا پلان ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ ہے آپ کا 770 سکوائے فٹ تو کس طرح سے ہم نے 770 سکوائے فٹ کا یا ہاؤس پلان ڈیزائن کیا ہے بہترین سا یا آپ کا ہاؤس پلان ہونے والا ہے 3BHK کا اس میں آپ کو 3BHK دیکھنے کو ملتا ہے تو کم جگہ میں کس طرح سے ہم نے 3BHK کا یا ہاؤس پلان ڈیزائن کیا ہے فرینڈ آج ہم اسی پلان کو آپ سے ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں اور دوستوں اس میں ہم یہ بھی جانیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں کس میں ہمارا کتنا کولم آئے گا کہاں کہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کولم کی سائز کیا ہوگی اور اس کی کوشٹ کی بات کریں گے یعنی لاغت بھی ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ اس گراؤن فلور کی لاغت کیا ہونے والی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلتے بینہ ٹائم ویشٹ کی جان لیتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ یہاں پر آپ کی جو والا ہے اس پلان میں ساری آپ کو 5 انچی کی وال دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ آپ کا سنگل اسٹوری پلان ہے گراؤن فلور کا تو دوستوں ویڈیو اسٹار کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے نئے نئے ہاؤس پلان آپ کو لگاتار ملتے رہیں اب چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو فرنٹ سے گیٹ ملتا ہے تین فٹ کا گیٹ ہے تو اس گیٹ سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ اپنے پورچ ایریا والی جگہ پر تو یہاں پر آپ کا پورچ ایریا ہے کار پارکنگ کے لیے تو اس پورچ ایریا کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ آپ کو سامنے سے ملتی ہے ٹین فٹ نائن انچو یہ آپ کو سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی جو لینٹ یعنی جو آپ کو لمبائی ملتی ہے یہ آپ کو ملتی ہے فورٹین فٹ تو یہاں پر آپ کا پورچ ایریا ہے کار پارکنگ کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر فرنٹ آپ کا تھیری فٹ کا پیسج ملتا ہے یہاں پر آپ کا تھیری فٹ کا وائیڈ پیسج ملتا ہے گارڈیننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ اسی پورچ ایریا میں دیکھ سکتے ہیں یہیں پر ہم نے اسٹیر ڈیزائن کی ہے یہاں سے ہم آپ ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو تھری فٹ بائی تھری فٹ کی پہلی لینڈنگ ملتی ہے تو اس لینڈنگ کو بھی ہم نے اس طرح سے دو پارٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد فرینڈ پھر یہاں سے ہم اپنے اوپر چھت پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو ہم نے اسٹیر ڈیزائن کی ہے کچھ ایل ٹائپ میں آپ کی اسٹیر ہے یہاں پر ہے تو یہ ہم نے اسٹیر جو ڈیزائن کی ہے یہ سکس فٹ سکس انچ بائی فورٹین فٹ میں ہم نے اسٹیر ڈیزائن کی ہے اس کے بعد اگر سب سے پہلے ہم فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک دور ملتا ہے اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گیشٹ روم رکھا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک گیشٹ روم ملتا ہے کیونکہ دوستوں اس میں ہم نے ڈبل ڈور دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایزا بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہم نے سیٹی ہال سے ایک ڈور دیا ہے اور ایک اپنے پیسے سے یہاں سے دیا ہے ایک ڈور تاکہ ہم اس والے بیڈروم کو ایزا گشت روم کے پرپس سے بھی یوز کر سکے تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے ٹین فٹ باری ٹین فٹ میں یہ آپ کا بیڈروم ہے ٹین فٹ بھی اور ٹین فٹ آپ کو اس کی یہ والی سائز ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا گشٹ روم ہے اور اس میں ہم نے باہر کی طرف ڈبل وینڈو بھی رکھی ہے تاکہ اس بیڈ روم کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مین انٹری کا دور ملتا ہے جس سے ہم ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں اپنے سیٹنگ ہال میں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا سیٹنگ ہال دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے نائن فٹ سکس انچ آپ کو یہ سامنے والی سائز ملتی ہے نائن فٹ سکس انچ اور اس کی جو لنٹ یعنی جو آپ کو لمبائی ملتی ہے یہ سیون فٹ ہے تو یہاں پر آپ کا چھوٹا سا سیٹنگ ہال ہے اس کے بعد فرنڈ اسی سیٹنگ ہال سے اگر ہم سب سے پہلے اس والی دور کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ اپنے کچن میں تو یہاں پر آپ کو کچن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے 600 فٹ 6 انچ یہ آپ کو سامنے والی سائز ملتی ہے اور اس کی جو ایلونت یعنی جو آپ کو لمبائی ملتی ہے 7 فٹ ہے تو یہاں پر آپ کا کچن ہے اور اس کچن میں بھی ہم نے باہر کی طرح بھی وینڈو بھی رکھی ہے تاکہ اس کچن کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہا ہے اس کے بعد پھر انڈ اس سیٹی ہال سے اگر ہم اس والی دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دونوں اٹیچ ملتا ہے توائلٹ پلس باثروم یہاں پر آپ کا ہے اس میں آپ کا دونوں اٹیچ ہے سارے ممبر کی یوز کے لیے اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ ملتی ہے 4 فٹ آپ کو سامنے والی سائز ملتی ہے دیکھنے کو اور 7 فٹ آپ کو اس کی لینٹھ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا 4 فٹ بائی 7 فٹ میں اٹیچ واش روم ہے اور اس میں ہم نے باہر ایک وینڈو بھی دیئے تاکہ اس کا اچھا سی وینٹیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد پھر انڈ اگر ہم اسی سیٹی ہال سے اس کے بعد اس والی دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اور بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو ایک اور بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس بیڈروم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ 10 فٹ بائی 12 فٹ میں یہاں پر آپ کو ملتا ہے 10 فٹ سامنے والی سائز ہے اور ٹو ویلو فٹ آپ کو اس کی لیندھ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے اور اس بیڈروم میں بھی ہم نے باہر کی طرف دو ونڈو بھی رکھی ہے تاکہ اس بیڈروم کا اچھا سا ونٹیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد پھر اگر لاشٹ دور اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اور بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے تھرڈ بیڈروم یہ آپ کا ہے تو اس والے بیڈروم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ ملتی ہے ٹین فٹ نائن انچ سامنے والی سائز ہے ٹین فٹ نائن انچ یہ والی سائز ہے اور ٹو ویلو فٹ آپ کو اس کی یہ والی لیندھ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا کافی بڑی سپیس میں یہ والا بیڈروم ہے اور اس میں ہم نے باہر کی طرف ڈبل ونڈو بھی رکھی ہے تاکہ اس بیڈروم کا اچھا سا ونٹیلیشن ہوتا رہے تو فرین کچھ اس طریقے سے ہمارا تھیری بی ایش کے کا بہترین سا بہت ہی کمی سپیس میں ہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے ہی دو کولم بنا دیا تھا گیٹ والا یہاں پر دو کولم آپ کا آیا ٹو اور اس کے بعد یہاں پہ آئے گا ٹھری اس کے سامنے آئے گا فور پھر اس کے سامنے ایک یہاں پہ آئے گا فائف یہاں پہ آئے گا سکس اس کے سامنے سیون اس کے بعد یہاں پہ آئے گا آپ کا ایٹ یہاں پہ آئے گا نائن اور دوستو اس میں آپ کا سارا کولم نائن انچو بائی نائن انچے کا ہے سارا کولم اس میں آپ کا یہتنا ہے نائن ٹین اور یہاں پہ آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آئے گا اب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا کتنا کولم ہوگا تو ون ٹو تھرین فور فائف سک سیون اور یہاں پہ بھی ایک آپ نہیں یہاں پہ ہے پھر سے کرتے ہیں ون ٹو تھری فور فائف سک سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹول و تھائٹین فورٹین تو آپ کا جو ٹوٹل کولم ہو گیا فورٹین کولم ہو گیا اور سارا کولم نائن انچے بائی نائن انچے کا تھا اگر ہم اس کے کوشٹ کی بات کرتے ہیں لاغت کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کا friend چودہ سے 14 to 15 لاکھ میں یا گھر 3D میں بن کر ریڈی ہو جائے گا تو فرنڈ آئی ہوپ یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ہمیں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ بھی اپنے کوئی بھی پلان ہم سے بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور ووچنگ